اسلام علیکم ناظرین ساہل ٹرکس میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ 2019 کی پہلی بڑی خوشخبری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپونس رہا ساتھ ساتھ میں نے آپ کے ساتھ سال کی بڑی جو پہلی بری خبر تھی وہ بھی شیئر کی اور وہاپی بھی آپ لوگوں کا رسپونس اچھا رہا اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سال 2019 غیر قانونی لوگوں کے لیے پہلی خبر 2019 اس سال کے سب سے پہلے بڑی کاروائی کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ غیر ملکی مقیم لوگوں کے لیے 2019 کا سال کیسا رہے گا تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹ تک ضرور دیکھا کر کیونکہ چوڑی سی ویڈیو ہوتی ہے اگر آپ اس کو بھی سکپ کرتے ہیں تو فائدہ کیا اگر آپ میرے چینل پہ سب سے پہلے نیا آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ گنجگی بھی آن کر لو تاکہ تکنالوجی سوری تاکہ جوازات منسٹری آف لیبر اور بہت سارے اپ ڈیٹس آپ کو بزر نٹفکیشن ملتے رہے ساتھ ساتھ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میرا ٹکنالوجی کا چینل ساحل ٹی وی بھی لازمی سے سبسکرائب کر لے اب بات کرنے والے ہیں یہ جو مشترکہ آپریشن ہوا تھا اس کے بارے میں وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے مشترکہ سیکرٹی آپریشن ٹیم کے مدد سے ریاض میں غیر قانونی کاریگروں کے مدد سے زیورات کا کارخانہ چلانے والے پاکستانی کو گرفتار کر لیا ہے جو کارخانہ کا مالک تھا وہ پاکستانی تھا اب غیر قانونی کاریگروں سے مدد دے رہا تھا اب تو دونوں ہی پس گئے کیونکہ جو غیر قانونی تھا وہ تو بلکل پس گیا اب جو اس کی مدد کر رہا تھا یا جو اسے کام پروائیڈ کر رہا تھا وہ بھی اس کو بھی سزا جو ہے یا جرمانہ جو ہے اور ملک سے بدخلی بھی اب ہوگی زیورات کا کارخانہ جو ہے وہ تو لوگ کیا گیا کارخانے کے جملہ کاریگر جو تھے وہ غیر قانون تھے وزارت تجارت نے اس حوالے سے کارخانے میں جاری خلاف ورزوں کے بعد ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جسے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اسے شیئر نہیں کر سکتا ہے کہ کوپی ریٹ کا مسئلہ پھر آ جاتا ہے وزارت کے اہدیداروں نے یہاں پہ شک ظاہر کیا ہے کہ زیورات کا کارخانہ پاکستانی اپنا پاکستانی کا اپنا تو ہوگا جو اسے سعودی کے نام سے چلا رہا تھا اب یہ بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ کارخانہ اس کا ہو لیکن وہ اسے سعودی کے نام سے جو ہے وہ چلا رہا تھا انہیں شک ہیں انہیں یہاں پہ توجہ دلائی ہے کہ کارخانہ میں جالی تجارتی مارکیں چسپا کیا جا رہے تھے کارخانہ کی منیجر کے انکاؤن میں باری رقمیں بھی پائیں گئی ہیں وزارت کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ پاکستانی خام سونا کہاں سے حاصل کر رہا تھا اب سعودی صحافی نے اس حوالے سے جو کارخانہ کی ویڈیو تیار کی ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ زبرات پر ایسے تجارتی مارکوں کے مہرے مہرے جو ہے وہ چسپا کی گئی ہیں جس سے کارخانہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مطلب کارخانہ ایسا ایک اور مہر دوسری دوسری کمپنی کا بعض زبرات پر تحریر بھی کیا جا رہا تھا کہ فلان ملک میں تیار کیا ہے اب تیار وہاں پہ کیا گیا ہے اب وہاں پہ جو چسپا کیا ہے وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ میڈن سوزر لین وہاں پہ تحریر کیا گیا ہو اب ان میں کوریا بھی شامل تھا حالانکہ یہ سارے زبرات دریافت ہونے والے کارخانہ میں ہی دریافت وہاں پہ تیار کیا جا رہے تھے لیکن وہاں پہ مارکس جو تھے وہ دوسری کنٹرک کوریا وغیرہ کی تھے اب وہاں تو جو پاکستانی تھا جو اگر وہ قانونی بھی تھا وہ بھی بھز گیا اور جو غیر قانونی تھے انہیں تو سزا جرمانہ ملک سے بدخلی تو ہوگی اب جو پاکستانی اس کا جو سات دہ رہا تھا اس کو بھی سزا جرمانہ اور ملکت سے بدخل کیا جائے گا اور جو سعودی اسے اپنے نام پہ کاروبار چلانے دے رہا تھا اس کاروبار پہ مکمل پابندی لگا دی جائے گی یہ سال 2019 کے سال کے ایک کاروائی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا امید کرتا ہوں دوستوں کے ویڈیو آپ کو پسند آ جائے ویڈیو پسند آ جانے پر اپنے رائے سے آپ مجھے آگاہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لو سیاہ پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا چینل ساحل ٹی وی لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا وہاں پہ ٹیکنالوجی کی ویڈیوز ڈیلی میں اپلوڈ کرتا رہتا ہو اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو کیونکہ آپ پہ مجھے معلوم ہے کہ زیادہ تر جو میرے ویورز حصال ٹرکس کے انہوں نے ساحل ٹی وی کو سبسکرائب بھی نہیں کیا اب پھر فائدہ کیا اگر آپ مجھے سپورٹ نہیں کرے گے تو کون سپورٹ کرے گا تو جلی سے جائیے وہاں پہ ساحل ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ٹیکنالوجی کی ویڈیوز ڈیلی وہاں پہ دیکھتی رہیے تو میل تب سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لی دیجی اجازت اللہ حافظ